تحفظ دین کا کاربان عباد علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب اسی طرح ایک روایت حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں اطلاع دی گئی کہ اس نے اپنے بیمی کو ایک ساتھ تین طلاقے دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت ناراض ہوئے آپ کی ناراضگی اتنی بڑھی کہ آپ کھڑے ہو گئے اس سے ایک صحابی جو اس مجلس میں موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیض و غضب کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سمجھا کہ شاید اس کی شریعت میں کوئی سخت سزا ہے یا سزائے موت اس پر دی جانے کا حکم ہے انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ان پر قتل کی سزا جاری کر دی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے یہ نصی شریف کی روایت ہے جو حدیث کی چھے موتبر کتابوں میں سے ایک کتاب یہاں بھی دیکھئے حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا انہوں نے تحکیم کی تھی کیا انہوں نے حکمائن مقرر کرائے تھے دونوں خاندانوں سے آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی اسی طرح ایک روایت ہے زید بن وحب سے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاق دے لی زمان جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد نہیں تھی لوگ سو طلاق ہزار طلاق اپنے بیوی کو دے لیا کرتے تھے جب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو حضرت عمر نے اس کو کوڑے لگوائے لیکن وفرقہ بینہما اور ان دونوں میں تفریق کر دی یعنی اگرچہ اس عمر کو حضرت عمر نے غلط سمجھا لیکن جو طلاق دے دی تھی اس طلاق کو واقع مانا اس طلاق کو کلادب نہیں کیا سیدنا حضرت عثمان غلیر رضی اللہ عنہ کے خدمت میں ایک صحابہ آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو سو طلاق دے دی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان میں سے تین طلاق نے اس تمہاری بیوی کو تم پر حرام کر دیا ہے اور باقی جو ستانوے طلاقیں ہیں یہ ظلم و عدوان ہیں یہ روایت حدیث کی ایک اہم کتاب مسنف ابن ابی شہبہ میں نقل کی گئی سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خدمت میں ایک صحابہ آئے اور کہا میں نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاقیں دے دی حضرت علی نے فرمایا کہ تین طلاق کے بنا پر وہ تم سے علاقہ ہو چکی ہے اب جو بقیہ طلاقیں باقی رہ گئی ہیں غصے میں حضرت علی نے فرمایا کہ اس کو اور بیویوں پر تقسیم کر دو یہ بھی مسنف ابن ابی شہبہ کی روایت ہے حضرت علی نے اس طلاق کو واقع قرار دیا سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ ان کا خود اپنی بیوی کے ساتھ واقع پیش آیا کہ جن کو حضرت حسن نے تین طلاق دے دی تھی اور انہوں نے پھر بعد میں ان کو عدد کا خرش دیا اور اپنی طرف سے متا دیا مہر کی رقم دی تو اس میں بھی جب یہ تحفہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جو آپ نے بھیجا اپنی بیوی کے پاس عائشہ خسمیہ کے پاس متا کے طور پر تو ان کو بڑا دکھ ہوا انہوں نے کہا متا ان قلیل من حبیب مفارق کہ جس دوست سے جدائی ہوئی ہے اس کی نسبت کے اعتبار سے یہ متا بہت حقیر ہے بہت معمولی ہے تو آپ دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے سنا اور جو خلفاء راشدین ہیں ان کے فیصلوں کی خاص اہمیت ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین تم کو میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین ان کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تو آپ دیکھئے کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان عمغنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چار خلفاء تو ہیں اور پانچوہ خلیفہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمار کیا گیا کہ جو چھ مہینے منصب خلافت پر رہے ان پانچو خلفاء راشدین کا فیصلہ یہ ہے کہ شوہر نے طلاق دی یہ ذکر نہیں کیا کہ اس نے حکم بنایا اس نے حکم کے ذریعے پہلے معاملے کو سجھانے کی کوشش کی اور اس کے باوجود اس طلاق کو واقع قرار دیا گیا تو معلوم یہ ہوا نہ قرآن میں اس کا کوئی ثبوت ہے کہ طلاق کے لئے ضروری ہے پہلے حکم بنانا اور نہ حدیث سے کہیں یہ بات ثابت ہوتی ہے اور نہ صحابہ اکرام جنہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سمجھا تھا نہ ان کے فتاوہ سے اس کی تعاید ہوتی ہے یہ تو اس کا شرعی پہلو ہے اب تیسری چیز ہے کہ اس میں مسلحت کیا ہے دیکھئے اگر آدمی حکم بنا کر معاملہ کو حل کرنے کی کوشش کرے تو یہ بہتر بات ہے اسلام بھی چاہتا ہے کہ اختلاف کو آپسی اختلاف کو سمجھا بجھا کر دور کر لیا جائے لیکن شریعت میں اس کو لازم اس لئے نہیں کیا گیا کہ یہ عورت کے مفاد میں نہیں ہے دیکھئے طلاق کے بعض دفعہ ایسے اسباب بھی ہوتے ہیں کہ عورت خود یہ چاہتی ہے کہ جو طلاق کا سبب ہے وہ ظاہر نہ ہو لوگوں سے بیان نہ کیا جائے اس کے گھر والے بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے پر پردہ ڈال دیا جائے اور بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کی غلطی نہ ہو مرد کی ظلم و زیادتی ہو لیکن آج کے دور میں کون ایسا خدا تر شوہر ہوگا جو کہے کہ میری بیوی کی کوئی غلطی تو نہیں ہے لیکن میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں جو بھی طلاق دینا چاہتا ہے وہ بیوی پر الزامات دھرتا ہے اور سب سے آسان الزام یہ ہے کہ اس کے کردار کو اس کے کیریکٹر کو متہم کر دیا جائے تو آپ سوچئے کہ ہندوستان کے موجودہ معاشرے میں جہاں کباری لڑکیوں کا رشتہ ملنا مشکل ہو رہا ہے ایسی لڑکی ایسی عورت کہ جس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہو کہ وہ بد اخلاق ہے بد زبان ہے بد کردار ہے بد چلن ہے آپ سوچئے کہ اس کے لیے رشتہ ملنا کتنا دشوار ہو رہا ہے تو اسلام کی نگاہ میں طلاق ازدواجی زندگی کا کلیتاً خاتمہ نہیں ہے بلکہ زندگی کا ایک باب ختم ہوتا ہے دوسرے باب کا آغاز ہوتا ہے اگر حکم بنانا لازم قرار دیا جائے اور شوہر کو مکلف کیا جائے کہ وہ طلاق کے اسباب وجوہ کو واضح کرے حکم کے سامنے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عورت کے لیے نئی زندگی کا شروع کرنا مشکل ہوگا جس معاشرے میں کواری لڑکیوں کا رشتہ ملنا دشوار ہو رہا ہے تو ایسی خاتون جس کی بد چلنی جس کی بد اخلاقی جس کی بد زبانی کا ذکر آ گیا ہو معاشرے میں آپ سوچئے کیا اس کے لیے نئی زندگی کا شروع کرنا آسان ہوگا تو اس لیے شریعت نے طلاق کے مسئلے میں تحکیم کو لازم قرار نہیں دیا ہے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِ مَحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہے ہند میں اَلُوْخَا مَرْكَزِ تَغَفُ زَیدِی یہ دی کا ترجمہ ہے مَرْكَزِ تَغَفُ زَیدِی